اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو ویلکم بیک ٹو چینل اے چہوی آج ہم مختلف سبزیوں کے گلائسومک لوڈ سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مختلف سبزیاں آپ کے بلڈ شوگر کو کس طرح متاثر کرتی ہیں تو اس کے بارے میں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سبزیوں کے گلائسومک لوڈ کی لسٹ ہے گلائسومک لوڈ اس بات کا ایک پیمانہ ہے کہ سبزیاں آپ کے جسم کی شوگر کی سطح کو اس طرح متاثر کرتی ہیں چاہے آپ صحت کے سفر پر ہوں زیبی تس کو مینج کر رہے ہوں یا صرف کھانے کے سمارٹ انتخاب کرنے کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہوں یہ لسٹ آپ کا خفیہ اتھیار ہے اس سے پہلے کہ ہم اس لسٹ کو شروع کریں تو آئیے پہلے جلدی سے سمجھ لیں کہ گلائسومک لوڈ کیا ہے یہ اندازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی مقصود کھانا آپ کے بلڈ شوگر کو کیسے متاثر کرتا ہے یہ کھانے میں کاربو ہائیڈریٹ کی قسم اور آپ جو خار ہیں ہیں دونوں کو مدنظر رکھتا ہے گلائسومک لوڈ کی تین ریج ہیں لو گلائسومک لوڈ سمالر دن ٹین میڈیوم گلائسومک لوڈ بیٹوین الیونٹو نائنٹین اور ہائی گلائسومک لوڈ گریٹر دن ٹونٹی کام گلائسومک لوڈ والی گزائیں بلڈ شوگر میں سست اضافے کا باعث بنتی ہیں جبکہ زیادہ گلائسومک لوڈ والی گزائیں تیزی سے بلڈ شوگر بڑھنے کا سباب بن سکتی ہیں گلائسومک لوڈ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے سبزیوں میں مجود کاربو ہائیڈریٹس کو سبزیوں کے گلائسومک انڈیکس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں مساق کے طور پر 100 گرام ککمبر میں کابز 1.7 اور ککمبر کا گلائسومک انڈیکس 15 ہے تو گلائسومک لوڈ کلکولیٹ کرنے کے لیے 15 ملٹیپلائی بائی 1.7 دوائیڈر بائی 100 یعنی کھیرے کا گلائسومک لوڈ 100 گرام سرونگ سائز میں 0.26 ہے سبزیوں میں مجود کاربو ہائیڈریٹس اور گلائسومک انڈیکس کے بارے میں جانے کے لیے اسی چینل HFV میں پلی لیسٹ ڈیابیٹک کنٹرولز میں ویڈیوز مجود ہیں اور ڈسکرپشن میں لنکس بھی مجود ہیں تو آئیے اب اس لیسٹ کی طرف چلتے ہیں سبزیوں میں مجود گلائسومک لوڈ ان کے سرونگ سائز سے تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ آبز کارب زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اس لیسٹ میں 100 گرام سرونگ سائز اور 250 گرام سرونگ سائز کے لیے گلائسومک لوڈ کو دکھایا گیا ہے جس سے یہ پتا چلے گا تاکہ شگر کے مریضوں کے لیے خوراک کو کم مقدار میں لینا کس قدر اہمیت کا حامل ہے ان تمام سبزیوں کو گلائسومک لوڈ کے مطابق from lowest to highest rank ترتید دیا گیا ہے تاکہ آپ آسانی سے لوگ گلائسومک لوڈ والی سبزی کا انتخاب کر سکیں تو اس لیسٹ کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم ایسے ہی ایک دوسرے سے صحت کے حوالے سے ملتے رہیں کام گلائسومک لوڈ والی سبزیوں میں کیل، ککمبر اور زوگنی کا گلائسومک لوڈ 100 گرام سرونگ سائز میں 0.03, 0.26, 0.47 اور 250 گرام سرونگ سائز میں 0.07, 0.64 اور 1.16 ہے مشروع, ریڈش, پالک, سبز زتون اور دنیا کا گلائسومک لوڈ 0.50, 0.51, 0.54, 0.57 اور 0.64 ہے اور 250 گرام سرونگ سائز میں گلائسومک لوڈ بدر کر 1.24, 1.28, 1.35, 1.43 اور 1.59 ہو جاتا ہے گو بھی کا گلائسومک لوڈ 100 گرام اور 250 گرام سرونگ سائز میں 0.75 اور 1.88 بلاک اولیب کا 0.90 اور 2.25 باند گوبی کا 0.90 اور 2.25 اور پیاز کا 0.90 اور 2.25 تماتر فریش کا 0.93, 2.33 اور شملا میرچ کا 1.04 اور 2.59 ہے گرین بینز کا گلائسومک لوڈ 100 گرام سرونگ سائز میں 1.05 اور 250 گرام سرونگ سائز میں 2.63 ہے بروکلی کا 1.05 اور 2.63 بینگن کا 1.20 اور 3 کریلا کا 1.26 اور 3.15 سبز میرچ فریش 1.35 اور 3.38 برسل سپورٹس 1.35 اور 3.38 بینڈی 1.50 اور 3.75 شلجم فریش 1.80 اور 4.50 ہے آٹی چوکز کا 100 گرام سرونگ سائز میں گلائسومک لوڈ 2.20 اور 250 گرام سرونگ سائز میں 5.50 ہے سکیلینز 2.24 اور 5.60 چکندر فریش 2.85 اور 7.13 گاجر فریش 3 اور 7.50 پکی ہوئی بروکلی 3.24 اور 8.10 لسن 3.72 اور 9.30 ہے آپ تو سیریل نمبر ٹونٹی ایڈ تک آپ توام سبزیوں کو 250 گرام تک لے سکتے ہیں لیکن 100 گرام تک رہنا شوگر کے میزوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے قدو کا 100 گرام سرونگ سائز میں گلائسومک لوڈ 4.55 اور 250 گرام سرونگ سائز میں 11.4 ہے چکندر بوائل 5.20 اور 13 بوائل قدو 6 اور 15 پکی ہوئی شلجم کا 6.72 اور 16.8 پکی ہوئی گاجر کا 7.23 اور 18 خوشک ٹوماٹر کا 8.05 اور 20.1 اُبلے ہوئے آلووں کا 11.9 اور 29.8 ہے آپ تو سیریل نمبر 34 تک آپ 100 گرام سرونگ سائز میں تمام سبزیوں کو لے سکتے ہیں اسی طرح پیسے ہوئے آلووں کا 12.5 اور 31.1 شکرگندی کا 14 اور 35 پارسنیٹ کا 15.3 اور 38.3 بیکڈ آلووں کا 20 اور 14 9.9 اور فرائیڈ آلووں کا گلائسومک لوڈ 100 گرام سرونگ سائز میں 38.9 اور 250 گرام سرونگ سائز میں 97.3 ہے اُبلے ہوئے آلو، پیسے ہوئے آلو، بیکڈ آلو، فرائیڈ آلو، شکرگندی، میڈیم گلائسومک لوڈ اور ہائی گلائسومک لوڈ کی رینج میں آتے ہیں اور اب آخر میں سمارٹ کھانے کی تجاویز کچھ یوں ہے اب جبکہ آپ کو مختلف سبزیوں کا گلائسومک لوڈ مل گیا ہے تو ان سبزیوں کو استعمال کرنے کے لیے چاند نکات کا خیال رکھیں 1. اگر آپ ہر سبزی کھانا چاہتے ہیں تو کم گلائسومک لوڈ، میڈیم گلائسومک لوڈ اور ہائی گلائسومک لوڈ والی سبزیوں کو مکس کر کے کھائیں 2. آپ نے سرونگ سائز پر توجہ دیں یہ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اہم ہے 3. سبزیوں کو پروٹین اور صحتمات چکنائی کے ساتھ ملا کے کھانا شگر کے جذب کو کم کر سکتا ہے 4. آپ سبزیوں کو کس طرح پکاتے ہیں یہ بہت اہم ہے 5. کیونکہ سبزیوں کو وائل کرنے، فرائی کرنے یا بوننے سے گلائسومک لوڈ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ گلائسومک انڈیکس اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ ویڈیو مختلف سبزیوں کا گلائسومک لوڈ جاننے کے لیے اور بہتر کھانے کے لیے ایک گائیڈ کی حصیت رکھتی ہے یہ ویڈیو سبزیوں سے مکمل پرہیز کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ باخبر انتخاب کے بارے میں ہے اس لیے اگلی بار جب آپ گروسری سٹور پر ہوں یا خانے کی منصوبہ بندی کریں اس فرست کو ہاتھ میں رکھیں اور ایک پلیٹ بنائیں جو آپ کے بلڈ شور کے مطابق ہو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ڈیابیٹک کنٹرول اور اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دیکھنے کے لئے میں دیکھنے کے لئے میں دیکھنے کے لئے میں سبسکرائی